اسلام علیکم ہیما ٹوما ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں بلڈ ویسلز کے رپچر ہونے کی وجہ سے ایرد گرد کے ڈیشیوز میں خون جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے ہیما ٹوما کو اکثر بریوسز سے مکس کیا جاتا ہے جبکہ بریوسز میں ہماری سکن کے نیچے چھوٹی چھوٹی بلڈ ویسلز یعنی کیپلریز میں انجری یا کسی اور وجہ سے بلڈ کی لیکج ہوتی ہے جبکہ ہیما ٹوما میں لارج بلڈ ویسلز سے بلڈ لیک ہو کر سکن کے اندر بلڈ پول بنا دیتا ہے جس سے سکن اوپر سے کافی نرم ہو جاتی ہے ہیما ٹوما مختلف سائز کے ہو سکتے ہیں اور یہ مومن ریڈی سے پرپلش کلر کے ہوتے ہیں ہیما ٹوما کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جن میں سے سب سے کامن وجہ بلڈ ویسلز کی انجری ہے جو کسی بھی ٹراؤما، سٹراک، ایکسیڈنٹ یا پھر ہائٹ سے گرنے سے ہو سکتی ہے کچھ سرجیکل پروسیجرز جیسا کہ ڈینٹل پروسیجرز، بائیوپسیز، انسینز اور کثیٹرائزیشنز وغیرہ بھی بلڈ ویسلز کو ڈیمج کر کے ہیما ٹوما کاؤس کر سکتی ہیں کچھ کیسز میں انجری، ڈیپ ٹیشوز یا آرگنز میں بھی ہو سکتی ہے جیسے کہ ایبڈامینل کیوٹی اس طرح کے کیسز میں ہیما ٹوما کو ٹائملی ایڈنٹیفائی کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ میجر انجری کی وجہ بھی بن سکتے ہیں اسی طرح کچھ بلڈ تھننگ میڈیسنز جیسا کہ ایسپرین اور کاماڈین وغیرہ بھی ہیما ٹوما کے چنسز بڑھا سکتی ہیں ہیما ٹوما کو فیزیکل ایگزیمنیشن اور ایمیجنگ ٹیسٹ جیسے کہ ایکس ریس اور سیٹی سکین سے ڈیگنوز کیا جاتا ہے عام طور پر ہیما ٹوماس وقت کے ساتھ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں ان کی کوئی خاص ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی البتہ ریسٹ کرنے سے آئس لگانے سے اور ہیٹ تیراپیز سے ہیما ٹوماس کی ہیلنگ کو فاسٹ کیا جا سکتا ہے شکریہ اللہ حافظ